اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما باگ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس دائقت الموت ناظرین میں کمال الدین سنا بلی ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام جنازے کے مسائل لے کر ہم بات کر رہے تھے موت کی کہ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا موت کے پنجے سے نہ امیر بچے نہ غریب بچے نہ فقیر بچے نہ انبیاء بچے نہ رسول بچے نہ اولیاء بچے نہ بزرگ بچے نہ شہروں میں زندگی گزارنے والے بچے نہ دیہاتوں میں زندگی گزارنے والے بچے موت ہر ایک کو آنی ہے اور ہر ایک کو آ کر رہے گی باقی رہنے والی ذات حی لا یموت صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے میں آپ کے سامنے پچھلے اپیسوڈ میں ذکر کر رہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ کہ آپ کی زندگی کا آخری ہفتہ کس طرح گزرا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے اور اما آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیوی تھی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے اس پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور اس ہاتھ کو اپنے ماتھے پہ مل لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسی حالت میں بخاری حدیث نمبر 6510 کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک موت کے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے یہ الفاظ کس کے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ انہ للموتی سکرات بے شک موت کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف روز بروز بڑھتی گئی اور پھر سوموار کا وہ دن بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی قود میں آپ کا سر رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي فَلَا أَكْرَهُ شِدَّتِ الْمَوْتِ لِأَحْدٍ عَبَدًا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھالیس کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری حصلی اور ٹھوری کے درمیان ہوئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مجھ پر رکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی حالت میں ہوئی اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر یعنی وفات کے وقت آپ کو جو تکلیف ہوئی اس تکلیف کو دیکھ کر میں کسی بھی شخص کی وفات کے وقت تکلیف کو میں برا نہیں سمجھتی فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ عَبَدًا بعدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی بھی انسان کی وفات کے وقت اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو میں اس کو برا نہیں سمجھتی کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت آپ کو تکلیف ہوتے ہوئے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہو گئی صحابہ اکرام میں یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیدہ ابی و امی وفات پا چکے ہیں صحابہ میں کوراں مچ گیا ان پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور صحابہ اکرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہ سے جلیل القدر صحابی نے تلوار کھیچ لی اور کھڑے ہو کر کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اس کا سر قلم کر دوں گا اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوئی ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی وفات ہو گئی ان کے ایڑیا کاٹ دیں گے ان کو سزا دیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جذبات میں یہ تمام الفاظ بول رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خبر کی گئی ابو بکر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گئے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھر رکھا ہوا تھا وہاں پر تشریف لے گئے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت عبو بکر کی بیٹی ہیں یہ دھیان لکھیے حضرت عائشہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہ حضرت عبو بکر کی بیٹی ہیں تو حضرت عائشہ کے حجرے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آپ نے کپڑا ہٹایا اور اس کے بعد آپ کا بوسہ لیا اور اس کے بعد کہا فیدا کا ابی و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ آپ کو دو موتیں نہیں دے گا یعنی کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی وفات نہیں ہوئی وہ غلط کہہ رہے ہیں آپ کی تو وفات ہو چکی اب آپ کو اللہ دوسری موت نہیں دے گا کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ تو زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وہ وفات کے بعد بھی آپ پاکیزہ ہیں اللہ آپ کو دو موتیں نہیں دے گا اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے اس کے بعد باہر تشریف لائے بخاری کے حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کی بات سن کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا ایک تقریر فرمائی ایک ایسی تقریر ایک ایسی تقریر جو صحابہ اکرام کو جگانے کے لیے ایک ایسی تقریر جو صحابہ اکرام کو یہ یقین دلانے کے لیے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہ تقریر بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ الفاظ جو بخاری شریف میں موجود ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں یہ حدیث بخاری میں ہیں اور آئشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو لوگ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کیا کرتے تھے وہ جان لے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے اور جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی کیا مطلب تھا حضرت ابو بکر کی بات کا مطلب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو چکی جیسے پہلے کے رسولوں کی وفات ہوئی جیسے پہلے کے انبیاء کی وفات ہوئی اسی طرح اللہ کے رسول کی بھی وفات ہو گئی اور اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا اس کو کبھی موت نہیں آئی تو ابو بکر روی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کو یاد دلایا اور قرآن کی آیت سے دلیل پکڑی اور قرآن کی آیت کو ثبوت میں پیش کیا اسی حدیث میں جو میں نے بخاری کی حدیث بتائی حدیث نمبر 3667 عائشہ روی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں اسی حدیث میں ابو بکر روی اللہ عنہ نے قرآن کی وہ آیت بھی پیش کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی وفات پانے والے ہیں اسی طرح ایک دوسری آیت سے دلیل پکڑی حضرت ابو بکر نے وہ کہا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو تھے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں لہذا اگر آپ وفات پا جائیں یا اللہ کی رحمت شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے دین اسلام سے اور یاد رکھو جو دین اسلام سے الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بہترین بدلہ دینے والا ہے ابو بکر روی اللہ عنہ نے جب یہ تقریر فرمائی اور صحابہ اکرام میں یہ درست دیا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اپنے آپ کو سنبھالو تو حضرت عمر روی اللہ عنہ کو بھی یقین آ گیا اور انہوں نے بھی اقرار کر لیا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور صحابہ اکرام کو بھی یقین ہو گیا اور وہ تمام کے تمام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے نبیوں کو موت نے نہیں چھوڑا اور رسولوں کو بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے نصیب نہیں ہوا تو پھر کیا ہم اور آپ موت سے بچ جائیں گے اسی وجہ سے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے عربی شاعر نے لو کان فی الدنیا بقاؤ لما مات خیر المرسلین محمد کہ اگر دنیا میں بقا ہوتی اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ کی نصیب ہوتی اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہوتا تو یاد رکھو خیر المرسلین تمام رسولوں میں سب سے بہترین رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہوئی ہوتی اسی وجہ سے ایک عربی شاعر نے کہا الموت قدحن کل نفس شاربہو والقبر بابن کل نفس داخلہو کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جس سے ہر نفس کو پینا پڑے گا جس سے ہر نفس کو پینا ہے موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر نفس اس کو پی کر رہے گا اور قبر ایسا دروازہ ہے جس میں ہر نفس کو داخل ہونا پڑے گا موت کا جام پیے بغیر کوئی نفس نہیں رہ سکتا قبر میں جانا ہے قبر میں داخل ہونا ہے لہٰذا میرے بھائیوں اقل مندی اس میں ہے دانش مندی اس میں ہے کہ موت کو فراموش نہ کیا جائے موت کو کسرت سے یاد کیا جائے اور موت کی بادوالی زندگی کے لیے تیاری کی جائے کیونکہ اگر ہم نے یہاں پر دنیا میں اگر موت کے بادوالے وقت کے لیے تیاری نہیں کی تو یقین جانیے پچھتانا پڑے گا اللہ کے یہاں پہنچ کر بہت زیادہ پستانا پڑے گا اور اس وقت پستانے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے ہم آپ کو یاد دلا رہے تھے موت کی اور آپ سے ذکر کر رہے تھے کہ موت ہر کسی کو آنی ہے ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اور ہر شخص کو اللہ کے حضور حضر ہونا ہے ناظرین یہاں پر ایک مسئلہ ہے بعض لوگ دنیا سے پریشان ہو کر اپنی زندگی سے پریشان ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں دیکھئے موت تو ہر ایک کو آنی ہے لیکن بعض لوگ خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مار لیتے ہیں کیا وہ جائز ہے یہ ایک سوال ہے اسلام کی نظر میں خودکشی کرنا حرام ہے خودکشی کرنا جائز نہیں بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کوئی اپنی زندگی سے پریشان ہے حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا گیا کہ اگر کوئی امتحان میں فیل ہو جائے وہ خودکشی کر لیتا ہے اچھی نوکری نہیں لگی خودکشی کر لیتا ہے بیوی سے جھگڑا ہوا خودکشی کر لیتا ہے بیوی خودکشی کر لیتی ہے حالات کا شکار ہو کر بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں لیکن اسلام خودکشی کی مضمت کرتا ہے اسلام خودکشی پر پابندی لگاتا ہے اور اس عمل کو حرام قرار دیتا ہے ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مار لیا وہ کل روز محشر جہنم میں اسی طرح پڑا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جس شخص نے زہر پی کر آتمہ ہتیا کر لی زہر پی کر اپنے آپ کو مار لیا تو کل جہنم میں اس کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ ہوگا اور اس کو وہ پیتا رہے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور جس شخص نے کسی ہتیار سے اپنے آپ کو قتل کر لیا تو کل جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا اور وہ مسلسل اسے اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا تو خودکشی حرام ہے یہ حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس حدیث کے راوی ہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ یہ حدیث بخاری میں ہے پانچ ہزار سات سو اٹھتر بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اٹھتر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے اور اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا چاہیں وہ ایمان والا ہو اگر خودکشی کو جائز سمجھتے ہوئے وہ کرتا ہے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل نفسہ بشیئن فی الدنیا عذب بہی یوم القیامتی مسلم حدیث نمبر 110 فرمایا جو شخص اپنے آپ کو دنیا میں کسی چیز سے قتل کر لے گا کسی بھی چیز سے چاہیں اپنے پیٹ میں چاکو بھوک لے چاکو سے اپنے آپ کو قتل کر لے یا اپنے آپ کو بم سے اڑا کر اپنی خودکشی کر لے یا بیلڈنگ پہ سب کود جائے یا زہر پی لے کسی بھی طرح سے اگر کوئی شخص اپنی خودکشی کرتا ہے تو پھر کل قیامت کے دن اسے اسی چیز کے ذریعے عذاب دیا جائے گا یہاں پر ایک اور مسئلے کی وضاحت کر دو دنیا میں ہم آج دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ خودکش حملے کرتے ہیں اسلام اس کی پوری طرح سے مضمت کرتا ہے کیونکہ اسلام میں نمبر ایک معصوموں کی جان لینا جائز نہیں جس نے کسی نفس کو کسی انسان کو بغیر کسی قصاص کے بغیر کسی قصاص کے قتل کر دیا تم پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے ایک جان بچا لی اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لیا تو معصوموں کو مارنا ویسے بھی اسلام میں حرام ہے اور پھر خودکشی کرنا اپنے جسم سے بم باندھ کر پبلک پلیسز میں حملہ کر دینا اور وہاں پر خودکش دھما کے کرنا اسلام میں حرام ہے کیونکہ اسلام معصوموں کی جان لینے کی بھی اجازت نہیں دیتا اور خودکشی کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا اگر کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ اس طرح خودکش حملے کر کر جنت پالیں گے اور وہ شہید کا مقام و مرتبہ پالیں گے تو وہ لوگ دین اسلام سے نواقف ہیں وہ لوگ قرآن و حدیث سے نواقف ہیں وہ لوگ اسلامی روح کو نہیں سمجھتے اسلام کی صحیح تعلیم ان کو نہیں ملی ہے ان کو پتا ہی نہیں کہ خودکشی کرنا تو اسلام میں حرام ہے اگر وہ لوگ اس زعم اور اس گمان میں خودکش حملے کرتے ہیں کہ اس طرح سے وہ جنت کو پالیں گے تو رب کعبہ کی قسم وہ جنت کو نہیں پاسکتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کو حرام کر دیا ہے چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو چاہے اپنے جسم سے بم باندھ کر ہو یا کسی اور طرح سے ہو خودکشی خودکشی ہے اور خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو خودکشی اسلام میں حرام ہے یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے دوسرا کہ چلیے ٹھیک ہے خودکشی تو حرام ہے لیکن کیا انسان موت کی تمنا کر سکتا ہے یہ ایک سوال ہے کیا انسان موت کی تمنا کر سکتا ہے ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ انسان اپنی زندگی سے پریشان ہے حالات کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تو کیا وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے اس کا جواب ہے کہ نہیں موت کی تمنا کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يتمنین احدكم الموت لضر نزل بھی فإن كان لابد متمنین فلیقل اللہم احینی ماکانت الحیات خیرن لی وتوفنی ماکانت الوفاة خیرن لی اور مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو اسی کہا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی تمنا نہ کرے لضر نزل بھی کسی بھی تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے ہاں اگر موت کی آرزو کرنی ہی ہے اگر وہ پریشان زیادہ ہو جائے حالات کا مقابلہ نہ کر سکے اور اس کو لیے ضروری ہو کوئی دعا کرنا تو پھر وہ یہ دعا کرے اللہ سے اللہم احینی ماکانت الحیات خیرن لی وتوفنی ماکانت الوفاة خیرن لی کہ اے اللہ مجھ کو زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہو اور اے اللہ مجھے موت دے دینا اس وقت کہ جب میرے لیے موت بہتر ہو تو ان الفاظ میں دعا کرنا جائز اور درست ہے اس کے علاوہ بنے لیے موت کی دعا کرنا جائز نہیں اچھا ایک اور چیز ایک اور نکتے کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ اسلام نے جو موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے کیوں موت کی تمنا نہیں کرنے چاہیے آئیے اس کی وضاحت بھی ہم حدیث پاک سے کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحْدُكُمُ الْمَوْتِ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبُ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تہتر بخاری شریف میں یہ حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی تمنا نہ کریں کیوں اس لیے کہ اگر وہ اچھا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی نیکیوں میں اور اضافہ ہو اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا چالیس سال کی زندگی پائے گا اور وہ نیک ہے ساٹھ سال کی پائے گا تو بیس سال اس کا اضافہ ہوا نہ نیکیوں میں دس سال کی اور پالے تو اس کی نیکیوں میں اور اضافہ ہوا تو اگر وہ نیک ہے تو اس کے لیے بہتر ہے اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا اور اگر وہ بد ہے برا ہے تو ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے اگر اس کی گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے وہ فوراں موت آ جائے توبہ نہ کر سکے تو اس کے نصیب میں یہ برا ہے اس کے حق میں یہ چیز غلط ہے گنہگار توبہ کر لے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزارنا شروع کر دے یہ حکمت ہے اس چیز میں کہ موت کی تمنہ نہیں کرنی چاہیے کہ اگر اچھا ہوگا تب بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے اور اگر برا ہے وہ بد ہے تب بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ ممکن ہے اللہ اس کو عمر کے کسی مرحلے میں توبہ کی توفیق دے دے اور یہ حقیقت ہے ہم نے خود اپنی نگاہوں سے لوگوں کو رجوع کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے لوگوں کو اسلام سے جڑتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے گنہگاروں کو اسلام کا پابند ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے ایسے ایسے مشاہدے کیے ہیں کہ لوگ سخت گنہگار ہوتے ہیں سیاہکار ہوتے ہیں اور دیکھنے والی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص تو کبھی صدرے گا ہی نہیں یہ تو شرابی ہے یہ شخص تو سٹا اور جوک کھیلتا ہے یہ شخص کیسا صدرے گا بڑا گنہگار ہے لیکن ہم نے دیکھا عمر کے آخری حصے میں یا جوانی ہی میں اللہ نے ان کو ایک وقت کے بعد توفیق دی اور انہوں نے توبہ کر لی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ میں پڑا رہتا ہے اور پھر اللہ کبھی اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اس کے دل میں خوف آخرت پیدا کر دیتا ہے تو اس لیے موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کرنا چاہیے یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ کیا شہادت کی تمنا کی جا سکتی ہے موت کی تمنا نہیں کی جا سکتی لیکن شہادت کی تمنا کی جا سکتی ہے اس کا جواب ہے جی ہاں شہادت کی تمنا کی جا سکتی ہے اور اس کا ثبوت خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهْ لَوَدِتُ أَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّ اُحْيَا سُمَّ اُقْتَلُوا سُمَّ اُقْتَلُوا اس حدیث کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور بخاری میں یہ حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستانوے اور مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھے تر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی رحم شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تو شہادت کی تمنہ کرنا جائز اور درست ہے اس کو ہم پھر سے مختصرا آپ کے سامنے پیش کر دیں خودکشی کرنا حرام ہے اسلام میں خودکشی نہیں کی جا سکتا نمبر دو موت کی تمنہ کرنا جائز اور درست نہیں نمبر تین شہادت کی تمنہ کرنا جائز اور درست ہے ناظرین آج کا وقت یہی ختم ہوا انشاءاللہ ہم پھر اسی موضوع کو لے کر اگلے اپیسوڈ میں ہم حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال لکھئے تمام مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ